یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا انتر راشتیے بھی امپلیکیشن ہے راشتیے امپلیکیشن ہے اور راشت کی سرکشہ سے بھی امپلیکیشن ہے اور یہ وشہ راحل گاندھی کے سمبند میں ہے گلام نبی آزاد باقی پور کانگریسی نیتاؤں پر جو اڈانی کو لے کر راحل گاندھی اپنی بات کہتے ہیں اس پر مجھے کچھ نہیں کہنا ہے ان کے وشہ کی بات ہے لیکن گلام نبی آزاد جو کانگریس پہ پچاس سال تک رہے کیندی یہ منتری رہے جمہ کشمیر کے مکش منتری رہے وپکش کے نیتا رہے کانگریس کے مہا منتری رہے اور انہوں نے اندرا گاندھی راجیو گاندھی جی سونیا گاندھی جی سبوں کے ساتھ کام کیا ہے انہوں نے ایک بہت ہی گمبیر عاروپ لگایا ہے کہ راہل گاندھی جب بھی ویدیش جاتے ہیں تو کئی انڈیزاریبل بیجنس مین سے ملتے ہیں اور گاندھی پریوار کے پرتی میرا سممان ہے لیکن گاندھی پریوار کا کئی ویعپاری گھرانوں سے سمبند ہے مستر گلام نبی آزاد سبار کہ ہلسرا گاندھیو کہ زباب راہل گاندھییں گزر respected جی بھی اور گاندھی جو مائن کے لئے اور گاندھی آزد بھی جو ayracks کی جقنات بھی رہائیں توideขify چلا پڑھا investor تو مسید رہول گاندی کیا ہے اگر آپ کو سنا دیا اس سے ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ راہل گانڈی ہر چار پانچ پہنے کے بعد بدش جاتے ہیں کس سے ملتے ہیں راہل گانڈی کی کیونکہ باقی تو جاتے ہیں تو کیا کیا بولتے ہیں کہ بھارت کے لوگتنت پر ہی سوال کرتے ہیں تو چرچا ہم لوگ کر چکے ہیں لیکن راہل گانڈی کس سے ملتے ہیں یہ انڈیزاربل بزنس منٹ کون ہے یہ دیش جرور جاننا چاہے گا اور ہم چاہیں گے کہ یہ بات سچائی دیش کے سامنے آنی چاہیے کہ راہل گانڈی جی جب بھی بدش جاتے ہیں تو کس طرح کے انڈیزاربل ایلیمنٹ سے بزنس منٹ سے آوانچنی بزنس منٹ سے وہ ملتے ہیں اور ان کے ملنے کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے اور دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب بھی راہل گانڈی بدش سے بھارت لوٹتے ہیں تو ان کا اور حملہ تیج ہو جاتا ہے رشاند رہیے تیج ہو جاتا ہے بھارت کے اوپر پردھان منٹری کے اوپر بھارت کی پرگتی کے اوپر آج تک راہل گانڈی جی نے پچھلے نو سال میں بھارت کی دکاس یاترہ میں ایک بھی اچھے شب نہیں کہیں موسیقی